یہی ہے وہ شانن پاور پروجیکٹ جسے لے کر ہمانچل اور پنجاب سرکار آمنے سامنے ہے منڈی زلے کے جوگندر نگر میں اس پروجیکٹ پر پنجاب سرکار کا عبضہ ہے سی ایم سکھو نے یہاں کا دورہ کیا پھر پنجاب سرکار سے کہا یہ ہمیں لاتا دو شانن پروجیکٹ آزادی سے پہلے کا ہے آزادی کے بعد سے ہی اس پر پنجاب کا عبضہ ہے سوال ہے ہمانچل سرکار آپ کیوں اسے واپس مانگ رہی ہے آزادی سے پہلے پروجیکٹ کے لیے منڈی ریاست کے راجہ جوگندر سین نے زمین دی تھی تب زمین کی لیز کو لے کر ننیان میں سال کا سمدھوتا ہوا تھا دو ہزار چوبیس کے مانچ مہینے میں اس کی لیز ختم ہو چکی ہے لیکن بڑا سوال ہے پنجاب سرکار اتنی آسانی سے اپنے کماؤ پوت کو اپنے ہاتھ سے جانے دے گی پنجاب کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے سمجھ یہ انیس سو بتیس میں اس تھاپت شانن پروجیکٹ شروعات میں ارتالیس میگا وارڈ کا تھا بعد میں پنجاب بجلی بورڈ نے اتبادن کشامتہ کو بڑھایا انیس سو بیاسی میں شانن پروجیکٹ ساٹھ میگا وارڈ اوجہ اتبادن والا ہو گیا موجودہ وقت میں پروجیکٹ ایک سو دس میگا وارڈ بجلی بناتا ہے پروجیکٹ سے پنجاب سرکار کو سال آنہ دو سو کروڑوں پہ کمائی ہوتی ہے دونوں راج شانن پروجیکٹ کو لے کر سپریم کورٹ میں بھی آمنے سامنے ہیں سپریم کورٹ نے پنجاب سرکار کو نوٹس بھی دیا تھا جس پر آٹھ نیومبر کو سنوائی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی